بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہلتھی ٹپس یوٹیوب چینل احتلام کیا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کی طبیعت فاسد اور گندے خیالات کو کسی بھی جانی یا انجانی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے جسے خواب میں دیکھ کر آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں چونکہ نیند کی حالت میں آپ کی اکل کام نہیں کر رہی ہوتی تو آپ کو انزال ہو جاتا ہے جسے احتلام اور میڈیکل کی زبان میں نوکٹرنل امیشن کہا جاتا ہے احتلام کی اقسام احتلام کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے احتلام تبعی نیچرل نوکٹرنل امیشن احتلام تبعی انسان کے اندر قدرتی طور پر یہ انتظام موجود ہے کہ جب مرد کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کی جنسی خواہش بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو بڑھتی ہوئی خواہش کی وجہ سے اس کی غدود میں جو ہجان برپا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی منی رات کو خارج ہو جاتی ہے جس سے اسے سکون ملتا ہے یہ قدرتی عمل ہے تاکہ مرد کی خواہش اس کو بری طرف نہ لے جائے یہ احتلام مہینے میں دو مرتبہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایک صحت مند انسان ہے اور آپ کو مند میں دو یا تین مرتبہ احتلام ہو جائے تو یہ پریشانی کی بات نہیں اور نہ ہی اس کے لئے کوئی علاج کی ضرورت ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لئے اچھا ہے احتلام غیر طبعی اس احتلام کی ایک اہم علامت مردانہ کمزوری ہے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد احتلام ہونے لگتا ہے یعنی ویک میں چار یا پانچ مرتبہ لگتار ہوتا رہتا ہے اور کبھی کبھار ایک ہی نائٹ میں دو یا تین مرتبہ ہو جاتا ہے احتلام نیند اور نیم بیداری کی حالت میں دن اور رات دونوں میں ہو سکتا ہے کچھ مریضوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ احتلام تو ہوتا ہے مگر منی خارج نہیں ہوتی بلکہ ٹیسٹز یعنی مسانے میں چلی جاتی ہے اور جب بندہ بشاب کرتا ہے تو اس میں خارج ہوتی ہے ایسی حالت میں بشاب کا رنگ ملکی وائٹ ہوتا ہے یہ علامت مردانہ کمزوری کی ہے آخری علامت یہ ہے کہ جب مریض صبح اٹھتا ہے تو اسے سردرد، تھکاوٹ، سستی اور سیڈنیس محسوس کر رہا ہوتا ہے پورا دن وہ افسردہ رہتا ہے اور کسی بھی منٹل اور فیزیکل ایکٹیوٹی میں بھرپور طور پر حصہ نہیں لے پھاتا احتلام کا علاج اور ٹریٹمنٹ احتلام غیر طبی انیجرل نوکٹرنل ایمیشن کا علاج یہ اکثر سٹمک کی خرابی اور قبض کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے پہلے اس کا علاج کریں اگر اس کی وجہ سے مسانہ اور چکر کی گرمی ہو تو انار کا جوس پینا چاہیے جالی اور بزاری حکیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں تخم جوز مسل تخم کہو، فل فل سیاہ، گل نیلوفر اینڈ پروٹاشیم برمائیڈ یہ تمام چیزیں دس گرام لے لیں کسی بھی پنسار سے آسانی سے مل جائیں گی اب ان ساری چیزوں کو باری پیس لیں اور خالی کیپسول لے کر بھر کر رکھ لیں روزانہ کیپسول دوپہر کے وقت اور رات کے وقت دودھ کے ساتھ لیں اگر اس کے استعمال سے مو اور ہونٹ زیادہ خوشک محسوس ہونے لگیں تو دودھ کے مقدار بڑھا دیں انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا